اسلام علیکم میں ہوں محمد عمران رحمے ایڈوکیٹ ہائی کوٹ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں ایڈوکیشن فار ایوریون آج ہم لا آف انہیرٹنس کا جو چپٹر ہے جس میں اولاد متوفی اولاد میں سے والدین کا کتنا شیر بنتا ہے وہ ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں فاجہ فاروق احمد ایڈوکیٹ ہائی کوٹ لا آف انہیرٹنس پہ آج ہم فاجہ فاروق احمد سے کچھ سوالات پوچھیں گے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا جو چینل ہے ایڈوکیشن فار ایوریون کو سسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری جو نئی ویڈیوز ہیں وہ ٹائم گی بہتے ہیں جی خواہش صاحب یہ بتائیں کہ اگر اولاد میں سے بیٹا یا بیٹی کی وفات ہو جائے تو ان کے والدین کو جو زندہ ہیں ان کو کتنا حصہ ملے گا لاؤز جو ہیں وہ دو ترہاں کی ہوتے ہیں مین میڈ لاؤز اور ڈیوائن لاؤز جو محمدن لاؤ آف انہیرٹنس ہے یہ مین میڈ لاؤ نہیں ہے یہ ڈیوائن لاؤ ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود بنایا ہے وہ اس کا لیجسلیچر ہے تو یہ جو لاؤ ہے یہ اویلیبل ملے گا آپ کو سورو تنیساں میں اور جو آپ نے کوئسن کیا کہ متوفی اولاد بیٹا یا بیٹی کی وراسن میں والدین کو کتنا حصہ ملے گا یہ سورو تنیساں کی آیت نمبر یارہ میں ان ڈیٹیل بتایا گیا اب ہم بتاتے ہیں کہ تین سیچویشنز کو ڈسکس کرتے ہیں جو اس لاؤ کے اندر بیان کی گئی ہیں خوش سب یہ بتائیں کہ اگر متوفی کے نہ تو بہنبائی ہیں نہ اس کی ویڈو ہے وہ زندہ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے تو اس صورتحال میں کیسے اس کی جو وراست ہے وہ ریسٹیبیوٹ ہوگی اگر میت کی والدین ہی صرف وارثوں اگر ایک میت کے صرف والدین ہی وارث ہیں نہ اس کی اولاد ہیں نہ اس کے بہن بھائی ہیں تو ایسی صورتحال کے اندر والدہ کو ایک تہائی سا چلا جائے گا اور باقی جتنا بھی پروپرٹی بچے گی وہ سارا کا سارا والد کے حصے میں آ جائے گا یعنی دو بڑا تین والد کا حصہ ہوگا اس حالات میں خوش سب یہ بتائیں کہ اگر کسی میت کی اولاد ہے اور اس کے والدین بھی زندہ ہیں تو دین والدین کو کیا شیئر ملے گا اس کی اراثل میں سے عمران محمی صاحب آپ نے سوال کیا کہ میت کی اولاد ہے اور اس کے والدین بھی زندہ ہیں تو پھر والدین کو کتنا حصہ جائے گا ایسی صورتحال کے اندر مہا کو بھی ایک بٹا چھے حصہ ملے گا اور باپ کو بھی ایک بٹا چھے حصہ ملے گا چھٹا حصہ ملے گا دونوں کو اگر جو مدوفی ہے اس کی صرف بیٹیاں ہیں بیٹا کوئی نہیں ہیں تو دین اُس صورت میں بھی جو والدین ہیں ان کو ایک بٹا چھے ہی حصہ ملے گا یا کوئی اس میں فرق ہے رامی صاحب بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے جس میں کنفیون رہتی ہے لوگوں کو لو اس پہ کلیر ہے کہ اس میں اولاد کا ذکر آیا چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو ایک ہو یا بیٹا ہو اگر اس کی نرینہ اولاد بیٹا نہیں بھی یہ خالی بیٹی ہیں یا بیٹیاں ہیں تب بھی والدین کو چھٹا حصہ جائے گا باپ کو بھی ایک بٹا چھے جائے گا اور والدہ کو بھی ایک بٹا چھے جائے گا شرط یہ ہے میت کی اولاد ہو جی اچھا خواہ صاحب یہ بتائیں کہ اگر جو میت ہے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو اس کا جو وراثت ہے اس میں سے کتنا حصہ جو اس کے والدین کو ملے گا پہلے تو آپ نے جیسے بتایا کہ ایک بٹا چھے اس کا ملے گا اگر اس کی اولاد ہے اگر اولاد نہیں ہیں تو پھر کتنا حصہ اس کو ملے گا جی رمی صاحب آپ نے یہ بھی بہت اچھا سوال پوچھے کہ اس صورتحال کے اندر اگر اولاد نہیں ہیں تو ماں کو ایک تہائی حصہ ملے گا اور باقی جتنا بچے گا وہ سارا کا سارا والد کو چلا جائے گا باپ کو چلا جائے گا دو تہائی باپ کو جائے گا اور ایک تہائی ماں کو چلا جائے گا چھے سب یہ بتائیں کہ اگر جو میت ہے اس کی اولاد بھی اولاد نہیں ہے لیکن اس کے بھائی بہن دندہ ہیں تو دین کیا ان کے کوئی بہن بھائیوں کو بھی اس کی وراثت میں سے حصہ جائے گا عمران نامی صاحب یہ بھی ایک بڑا ٹیکنیکل اور لیگلی طور پر بہت زیادہ ساؤنڈ کوئسٹن ہے اس کا انصر یہ ہے کہ جب بہن بھائی موجود ہوتے ہیں میت کے تو بہن بھائیوں کو موجود ہونے سے والدہ کا حصہ کم ہو جاتا ہے بہن بھائیوں کو عصہ نہیں ملے گا لیکن والدہ کا حصہ کم ہو جائے گا اگر بہن بھائی نہ ہوتے تو پھر والدہ کو حصہ مل رہا تھا ایک تہائی اب والدہ کے حصہ کم ہو جائے گا بہن بھائیوں کی موجود کی کیونکہ اگر میت کے بہن بھائی ہیں تو پھر ماں کا ایسا کام ہوگی چھٹا عیسہ ہو جگا ہے ایک بٹا چھ اور باقی جو بچے گا وہ سرہ کسرہ والد کو چلا جائے گا خواہ شب آپ کا بہت شکریہ آپ نے law of inheritance پر روشنی ڈالی ناظرین امیر کرتے ہیں ہم آپ کو ہمارا جو آج کی ویڈیو ہے وہ پسند آئی ہوگی ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارا جو چینل ہے اس کو سسکرائب کریں اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ